اپنے اپنے شرعی حجادی قبولیت واسطے بیمار مومنین مومناتی سے ہو تو یہاں بھی واسطی اور مجلے سے حجادی قبولیت واسطے بی بلان صلوات اللہم واجب سے مجدی ہو یا وقت دے ولیے آسر امام زمن دے ظہور دے تاجیل واسطے بی بلان صلوات پڑھو اللہم صلی اللہم نعرہ تکبیر اس کا علاقہ دے نام بہت بلاند ہے اوچی آوازنا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ یا حیدری والنعرہ یا حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد ہر قاتل ہر دشمن تلانت دعا ہے مالک تمام حباب دا اس مقدس مجلس بیٹھنا ورہ مالک قبول اور منظور فرماوے الہی اپنی عزت و جلال دواسی صدقہ محمد و علی بیت محمد دا مالک اللہ بانیاں دا صفح ماتم بچھایا اپنی بارگچ قبول اور منظور فرما اس دا بہترین عجر عظیم عطا فرما اس مشن دن دگنی راج چگنی ترقی نصیق فرما الہی اس خان وادن و مالک اللہ تاکیامت عباد و شاد فرما انہ در عزت کے حال آلچ غصت اتا فرما نال خان دا اندے برادری دیشت دار اندے باد و شاد فرما مالک اللہ اس گھرنو شر شیطان شر حیوان شر انسان دو محفوظ فرما الہی اپنی عزت و جلال دواسی صدقہ محمد و علی بیت محمد میرے مومن بھائیاں نے میرے ذمہ دوائیں لائیں نتھے بیمبر اندے تک مالک اللہ تمام بھائیاں دی حجات کو بول اور منظور فرما صفد و دوگر دی مالک اللہ پرشانی دور فرما الہی اپنی عزت و جلال دواسی صدقہ محمد و علی محمد ارتضا شاہ دی مالک اللہ پرشانی دور فرما الہی جتنے پردج بیٹھی ہیں میری اماما بینا بزرگ جوان بچے مالک اللہ پریشان حال دی پرشانی دور فرما بیمار ہے تو شفائی کلی اتا فرما تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما بے روزگار ہے تو برسر روزگار فرما بے گھر ہے تو گھر عطا فرما الہی تیری بارگاہ چے دعا ہے تنے بزرگ جوان بیٹھے پردج بیٹھی ہیں میری اماما بہنہ کسے نوز سوالے تی موت نے دیویں جب تک اچھو دن دے زوار نہ بڑ جائیں سارے اور اسے سال حج و زیارات نصیب فرما ولی اثر امام زمن دے زہور اشتازی فرما سن اس لائق بنا گیا اپنے بارویں آقا دے سامنے حاضر ہو سکیے ایسی سلوات پڑھو کہ تمام دعا مستجاب ہو جاؤں میرے نہیتی واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان عزداران مظلوم کربلا ہر انسان دی طبع دو ہے کہ میں جہنم تو بچ کے جنت توڑ جاؤں ہر انسان دی طبع دو ہے کہ میں جہنم تو بچ کے جنت توڑ جاؤں اس کائنات کوئی بھی انسان ایسا نہیں جڑا چاندہ ہوئے کہ میں جنت چھوڑ کے جہنم توڑ جاؤں میرا بھائی بھی کسی فکر نے تیرے تلہ کے شیعہ یا سننی ہے دس منٹ روزہ پہلے افطار کر دیں دس منٹ بادچ کر دیں ہاتھ کھول کے نماز پڑ دیں ہاتھ بند کے نماز پڑ دیں ماتے مالائیں یا تراویہ لائیں میرا تیرے زمیر تفاقت ہکو سوال ہے اس جنت تو جانا چاہنا ہے اس جنت دی ملکیت کس دے کولا بہت مہربان ہے جس جنت تو جانا چاہنا ہے اس جنت دی ملکیت کس دے کولا چاہے نہ کہ جنت اللہ دے کولے او چاہا اپنے ذہنے چو کٹ دیں اگر میں تن قرآن چو بینامہ نہ وکھاوان تو منسل رسول جنہی میرا ویر اللہ انہی جنت بھی چکے نے پتر بطول دے جنت خرید چکے نے بہت مہربان ہے پتر بطول دے جنت خرید چکے نے اللہ قرآن چھ فرما رہے بے شک ہم نے مومنین سے ان کے مال بھی لے لئے جانے بھی لے لی بدلے میں جنت دے دی تھی اللہ دہ میں کومیٹمنٹ کر لی مال تو اڈے میرے جنت تو اڈیاں میریاں اے جنت تو اڈیاں آپ میں چو یا بغدادی گلیاں چاہے کسے بہلو اول کلو اکوا دے ہو اس میں لگایا یا بغدادی گلیاں سے کسے بہلو اول کلو اکوا دے ہو پڑھ لے کے ذراعت شریف فرما باو جی اکنامکس دا بنیادی حصول ہے چیز سستی لے کے دوانے پرافٹ لے کے اس نو مارکیٹ او فرمین دی relacionہ ایک آنس ہو کے عیوض ملتا ہے گھر پڑھ دوس میں کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا بہت میرے بھائی کس گھدر شبیر نے جنت کو سستہ کر دیا آنا میرے مسلمان بھائی اگر جنت چاہی دیئے تو بم دماغیں نہ کر مجالے سیزا آتے جنو سیزا آتے اگر جنت چاہی دیئے تو آنا پتر رسول دے دارتے تو میرے پوچھنا میرے امام انہوں جنتی کتنی قیمت رکھی بندہ باوجی پلاٹ لیلوے تو پھر مرضی نال اپنی قیمت نہ فخت کر دے مولا جنت اپنے واستے خرید دیا فرمایا میں کیوں اپنے واستے خرید دا میں دا جنت سردار مولا پھر کن نواستے خرید دیا فرمایا میں ان نواستے خرید دیا جنہ میرے پچھے گھار لٹوا لڑنے جنہ میرے پچھے لوکان دے بائیکارٹ برداشت کر لڑنے کیا مد دے دے آڑے سیرو پیر لنگے فکر دھک کو چیز مگڑیے پتر رسول دا ککھ نپل دے جنت دے دے شبیر آگے ہیں کہ جنت میں اپنے مندن آلے واس لے کے رکھے یہ تو غیبی چکمستور دیا واز ہے شبیر اس جنت اچھ آدھ میرا ضرور رکھی شبیر اس جنت اچھ آدھ میرا ضرور رکھی کیوں امہ دی جائی میں کوئی غریب آن شبیر بہنہ واستے برا غریب نہیں ہوندے تو میرا بادشاہ ویرے تو میرا شین شاہ ویرے پھر امہ دی جائی اسرار کیوں ہے بی بی آدی ہے تو جنت کیوں خریدیا فرمایا میں تا اپنے مندن آلے واس لے کے خریدی ہے بی بی آدی آدھ پیود آدھ پتریں تکھلو کے آپ انصاف کر دے جدن تیرے مندن آلے گھروں ٹرنا انہاں دیا بہنہ نال نہیں ہوندہ انہاں دی دھیاں نال نہیں ہوندہ شبیر جویں تو اپنے مندن آلے انکار نہیں نہ کر سکتا یہ میں میں اپنی کنیزان انکار نہیں کر سکتا میں تا یہ میں آدھ رہنا میرا مسلمان بھائی اے مجلس نہیں اے جنت دی لوٹ سے لے میرے چھویں امام دا فرمان یا میرے دادے مظلوم دے پھوڑی تباہ کرو یا رواوے یا روڑا لی شکل چاہ بڑاوے یا صرف ہائے چاہ کرو اسے جنت واجب ہوئے اندی کو بندہ کھڑا ہوگا جب نا رسول اللہ جس بندے ہائے کی تھی اسے جنت کی میں واجب ہوگئی روڑے ڈال رو پہ تیرے تے میرے چھویں امام دا رو کے فرمایا چلو میرے دادے مظلوم دے پھوڑی تباہ اور یاد رکھا ہے روڑا گریہ کرنا ماتم کرنا ایک ہی کیفیت مختلف نام نے روڑا گریہ کرنا ماتم کرنا ایک ہی کیفیت مختلف نام نے بندیں تھوڑا دوکھ ہوئے ظہار بندہ بابا جی چیرے دی پر شانی لال کر دے دوکھ تھوڑا ود جاوے اوزہ ظہار بندہ آنسوں انال کر دے جن دوکھ دی انتہا ہو جاوے اوزہ ظہار پھر بندہ ماتم دے نال کر دے دنیا سمجھ دی ایسی کوئی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے یہ تھی ایسی ماتم کرنا سکھان دے میرا ویرے ماتم دا تلک مذہب نال نہیں درت انسانیہ دے نال دے ماتم دا تلک مذہب نال نہیں درت انسانیہ دے نال دے ایک چاند سال پچھے جاؤ پر شاورے چیسائیاں تے چرچ تے عملہ ہویا تو بے گناہ سائی مارے گئے ہیں تو پھر انہا سائیاں نے متھے تے کالی پٹی بن کے تے بازو تے کالی پٹی بن کے تو بزار چوگل اچھ کھلو کنا ماتم کر کے دنیا نو میسے دیتا ہے ماتم دا تلک مذہب نال نہیں جیتے ظلم ہوئے گا اوٹھے ماتم ضرور ہوئے گا جیتے ظلم ہوئے گا اوٹھے ماتم ضرور ہوئے گا تو باوجی ٹی وی چینل تے بے ایک ایک اینکر نے کسے مغلوی نے پوچھے بچے مارے گئے ہیں میرا ویر اگر قیامت آلے دیارے تیرے نبی تیرے گل اچھ صاف آپ آ کے پوچھ لیا اوہ عیسیٰ نبی دی امت ظلم ہویا تو آکھے ماتم جائزے میرا ایک دن اچھ بہتر مارا گئی آئی ہے عجر و کمالاللہ میرا ایک دن اچھ بہتر مارے گئی ہے اس ویل یاد رہے ماتم آرام ہے زمانہ یاد رکھے اس امام حسین علیہ السلام نے نوازہ رسول سمجھ کے ماتم نہیں کر دے اسی امام حسین اس واسطے رونے امام حسین علیہ السلام تو اس کائنات مظلوم ہی کوئی نہیں امام حسین تو بڑا اس کائنات مظلوم ہی کوئی تو حسین بادشاہ تو بڑا کوئی مظلوم وکھا اسی غریب دہ چھوڑ کے اس دن ماتم کرنا شروع کر دیں گے بسم اللہ کرے شاء اللہ اپنے کیسے گاہ میں چھائے نہ کرو اپنے وقت دے اندر میں اس بادشاہ دیوروبہ دہ وین کرنا چاہ رہے ہیں رٹور کے نہیں گھوڑ دہ سوار ہو کے نہیں اپنے پیوڑ یتن دہ سوار ہو کے نو لکھ نال جنگ کرن گیا اپنے پیوڑ یتن دہ سوار ہو کے نو لکھ نال جنگ کرن گیا یاد رکھے کربلا دہ ہر شہید ایک ہتھیار دہ شہید ہے کربلا دہ ہر شہید ایک ہتھیار دہ شہید ہے کوئی تیر دہ شہید ہے کوئی نیزے دہ شہید ہے اے کوئی کھنجر دا شہیدے رویڈالو کربلا دے میدان اچھ کوئی ایڈا صفاق مسلمان آئیں کوئی ایڈا ظالم مسلمان آئیں رویڈالو انہیں جواننا تے ہیک ہیک تیار استعمال کیتا کل شبیر یا سگرتے ترہوے ہتھیار استعمال کیتے عجرکم من اللہ کل شبیر یا سگرتے ترہوے ہتھیار استعمال کیتے رویڈالو پہلے تیر مار رہے ہیں وطنی زنہ لاشپٹی نے اور یاد رکھے کربلا دا واحد جہید علیہ سگر ابن الحسین جس دی قاتل دی ماں علیہ سگر نوے کے چھات اڑھے کے مر گئی آئی جہدن علیہ دیاں دیاں دا کافلہ کو فید بزاری جو گزاریا گیا تو ارم الگمینے نو میرے ساتھ نو آکھیا کہ میرا دلے جس نو میں کربلا چماریا نے اس نو بھی تو شام دے میرے گھر دے کولو گزار اس گلی چو گزار جس گلی چو میرا گھر رہے رویڈن علیہ پھر اس گلی چو سارے شہدہ گزار رہے گے نیز جیتے سوارا تیسے اپنے گھر جا گیا کہ اماں زرہ چھاتتے یا جس نو میں کربلا چماریا وہ بھی اس نو بزارے چا گیا نے جس نو میں کربلا چماریا نے نا وہ بھی اس نو بزارے چا گیا رویڈن علیہ دی ماں چھاتتے یا گئی پہلے سارت نگاہ پہ یہ حسین بنے علی دی سارتے تیادی اس نو ماریا دا نہیں اماں اس نو نہیں ماریا اگلا ساری حبیب ابن مظاہر دا اس نو ماریا دا نہیں اماں اس نو نہیں ماریا اگلا ساری علیہ اکبر بادشاہ دا آدھی اس نو ماریا نہیں اماں اس نو بھی نہیں ماریا رویڈن علیہ جن سارے سار گزر گئے نا تیدی ماں مو دا ماتم کر گئے تروکے پیادیوں ظالمات جوان تا سارے موک گئے نہیں تو کس نو کربلا چماریا نے بڑا امیرے بندہ جن دی ہون ہائی نے نکل دی رویڈن علیہ ظالم ہس کے آدھا اماں او ویک جڑی سانگ وڈی ہے تے سیر چھوٹے عجرکم اللہ عجرکم اللہ شاء اللہ اپنے کیسے گاہ میں چاہئے نہ کرو رویڈن علیہ قدی علیہ سگر بادشاہ دے سارے علیہ پاس وے دیئے تے قدی پتر علیہ پاس وے دیئے تے روکے پیادیے ظالمات اوزی عمر بھی ویک تے اپنی جوانی دے ویک بسم اللہ کرے رہوئے چھے ماہ دا دوئے چھتریاں سالان دا تے نو تیر چلیں دے ابھی شرم نہیں آئی رویڈن علگال کر دی گئی ہے جو زمین دے ڈھائے کے مر گئی آئی بسم اللہ کرہ اور یاد رکھا ہے علماء ملت فرمیندہ اگر کربلا دے میدان اچھے دو بہن بیرانہ ہونے تو آج دے مسلمانہ نے کربلا دی جانگلے سے اسی جانگ بنا دینا ہی میرے دکھر سوال بہن دا نام سکینہ جو پیو دے قاتل دے سامنے منتا کر دی تو رو کیا دینا مار لازے دے بات میرا پیو اپے مار ویسی جو بسم اللہ کرہ بیرانہ ہوئے جن ایک دن جو مسلمانہ ترہے دفعہ مارے کیونے سیاسی جانگ بنا دینا ہی اے ظالم جدن علیرین نوہ دیوں لے کے گلیاں بزارا چھے ویندیاں انتے اعلان کر دیاں ان باہر نکلو سی کربلا چھے باگی ماریا تو سینا پتر مارو اسی تونو انعام دے سائیں ایک ہی سائیاں دا محلہ ہے ہی سائیاں دا محلہ ہے انہا اعلان گیتا سائی باہر آگے بھوکتا سدہ دو رہے سائی لالچ کر گئے انعام دے لالچ رومیڈال جن سائی سارے باہر آگے اس لئے گیا لیو ایک چاند سائی عورتیں باہر نکلیاں انہاں کے بیکھیے تیسی جنان کربلا چھے ماریاں اکیڑ رنگ چمارے ہیں رومیڈال بزار چاہیاں انہاں دا نظر بھئیے حسین ابن علی سار تے آدھے نئی جوان کربلا چھ جنگ ہوئی ہو سی رومیڈال اگلا سارے اباس ابن علی دار فرمایا جوان کربلا جنگ ہوئی ہو سی رومیڈال سارے سار ویدیاں ویدیاں وہ سانگ تھا لیا کھلوتیاں یہ سانگ تھے علی اسگر بات سادہ سار رہی جی تے پیرن پیر رک گئے جی تے آتا ہاتھ رک گئے تو رک گئے پیادل میرے اللہ کربلا اچھے جنگ نہیں کوئی وڈہ ظلم ہویا لے عجر خمد اللہ میرے اللہ کربلا اچھے جنگ نہیں کوئی وڈہ ظلم ہویا لے جی مسلم اللہ کرام تو بھرے بزار اچھ دوم میں ہاتھ بلاند کر گئے پیادل ایساد اللہ اسے اس بچے وقت دعا کرنے لگئے ہیں روینہ دو میں ہاتھ بند چاک پیا دیں اس ساتھ اللہ دعایوں پہ کر دیں انشاءاللہ اس بچے دیں مرن تو پہلے دیں ماں مر گئی ہوئے روینہ علیہو تریج محمل جواز آیا مر یہ کوئی نہیں میں دے قاتل دے نال سفر بھی کر دیا میں دے قاتل دے نال سفر بھی کر دیا اس علاقے علیہو برے بزار اچھ کھلو کے دعا کر کے پیا دن میرے اللہ انشاءاللہ اندھا کوئی سجن مل جاوے روینہ علیہو بہین پہ سن دیئے جنہیں کننا چو تازہ تازہ رات پہ وہاں دیئے تردی تردی ماں دیکھو لائی ہاتھ بانے کے پی آدی اماں آگے تیرے ویروں دا پچھ دیں اماں آکھے تے میں بولنا فرمایا مصومہ بول اگر نانے دا دین بچ دا ہوئے روینہ علیہو میری سینٹ اور بھئی انہیں حیسائی کرسچن اور دا سامنے آگ کھڑیے بھی بی آدیے میں دس دین جرم کی آئی اے پرشان ہوئیاں انہیں آکھے کہ پہلے چھے ہیں مہینہ دا بچے اڑا دین جتے سوارے ان چون سالان دی بچی ہے جنہ دے ہاتھیں جی پھر سیاں ہاتھیں گالے جی پھر سیاں تے میری سینٹ مسومہ لے پاس سے مخاطب ہو گیا دین بچی تو اس دی کی لگ دی ہیں فرمایا میں اس کو ٹھہرائے خدا دی بھائی نا میں اس کو ٹھہرائے خدا دی بھائی نا فرمایا اس نے کیوں ماریا گیا یعنی کی جرم ہے فرمایا بے جرم کسور بے کسور پھر کربلا جو کیوں ماریا گیا ہی بی بی آدی آپ پوچھ لو اگر نو لکھ دے سامنے بول سکتا ہے تو اس بزارے چو بھی بول سکتا ہے تو اس بزارے چو بھی بول سکتا ہے تو سانگ دھلے آکے دوں میں ہاتھ بانے کے پی آدیا کٹھا رائے خدا اللہ دینا ترسا تینو جو کربلا جو مارے گئے تیرا جرم کے آئی او چھوٹی اولاد آلے علیہ سگر بادشاہ دی سانگ دھلے چھوٹی چھوٹی اکھا گھلی ہے تے پدماس شان دے را شچ مار و باب اوکھی ٹردی نظر آئی ہے اکھا باند ہوگی ہے تے ہولے ہولے آواز آیا اوئی شام دی آورت آؤ جرم تے میرا ہی ہو اوئی نو لکھ کولو ایک گھوٹ پاڑی دا منگی آئی جب اسم اللہ کرائے صلاح کیا علیہ سگر بادشاہ دا لفظ نہ مکیان پورے شام دی مر لگ ری ہے جھال چل مچ گئی ہے اس سے کون دا ایک پادری ہے روویڈا علیہ ماما لتھو ہے پورے بازار ہے اپنے امام میں نے اشارہ کر کے پہ جتنے مرد و زن بازار کھلو تے ہو میں توڑا پادری ہے میں تو ان حکم پیا دینا اس بازار لو خالی کر دے ہو اس مودہ ماتم شروع کرنا کیتا ہے روویڈا علیہ عیسائی کولا کیا دا ہے تو عیسائیوں کے ماتم کیوں پہ کر دا ہے آدھا میں اپنے چرچ ستا پیا ہوں تو میرے خواہ پہ جیسا نبی آیا ہے اندھے وال کھلے ہو یا تو رو کہ آدھا تو ستا پیا ہے اوہ بازار چائی کھلو تی ہے جنہ دا قد بھی راوان نہیں دیکھے یا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ شاء اللہ اپنے کسے گا ہمیں چھائے نہ کرو سید راضی ہوئے سید راضی ہوئے امام حسین دیازرین پتا فرماوے روئے نہ لیو نو لاکھ دا سامنے آکے حسین ابن علی اچھا وین کر کے بعد مسلمان آؤ تو آٹی نظر اچھ کوئی جرم ہو سی تا میں حسین ابن علی دا میرے چھے مہینے دلال دا تا کوئی جرم نہیں سنو ایک گھوٹ پانے دیوروں میں نالو ایک دین پیچھے گھر بر باد ہویا ایک امدتا نصر ایک ظالم سامنے آکے آدھا شبیر پیندہ آہ پہ نام علیہ سکردہ کر دے اللہ تو آٹی ہائے قبول فرما علیہ سکردہ خود پانے منگے اسی پانے دین دیں روئے نہ لیو شبیر بادشاہ علیہ سکر بادشاہ لے پاسے ایک پیدا سکر امینی آکھ رہا او نو لاکھ پیاد ہے علیہ سکردہ خود پانے منگے اسی دین دیں کیا انہاں کھولو پانی منگ دیں روئے نہ لیو نیمانی یا نگاو ماں باب بیالے پاسے کر کے تو روکے پیدا بابا بھراواں دیا بسم اللہ کر رہا بابا موت تو گھاٹ کوئی نہیں بابا گرمانے دیں بچ دو میں ضرور پانی منگ دا روئے نہ لیو کربلا دے میدان شبیر بادشاہ اپنی ابا بچھائیے چھیاں مہینہ لال اٹھا کے تا آپ چند قدم پچھے ہٹ گے تاکہ اے ناکھن انہا دے حتان تے پتھر بول دیا تے کربلا دے میدان چھیاں مہینیاں دے بچہ بھی بول گا روئے نہ لیو شبیر بادشاہ مانگ پانی انج منگی پانی کہ دادی زہرہ جنت چرازی ہو جاوے روئے نہ لیو تس سے لبانتے تس سے زبان پھیر کے علیہ سگر بادشاہ اچھا وین کر کیا دیں یا ایوہ المسلمون انا اچھا من صلاح ست الہیام مسلمانوں تیس رہ دلنے میں بھی تسا میری ماں بھی ڈاٹی تسی ہے اے صلاح کیا لو پہلا وین میری سیند خیمیں تو بلند ہوئے تو روگ بیادیوں ماست کے اے بولیا میرا ہاں سگر بولی آئی اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ شاہ اللہ پڑھنے کے سگاہ میں چھائے نہ کرو روئے نہ لیو شبیر بادشاہ جلدی دنال علیہ سگر بادشاہ پڑھتنا دے چاہ لیا جس کو تلوار ہے اس تلوار زمین دے سٹی ہے جن کو نیزہ زمین دے سٹی ہے اے فوجی ایک دوسرے دے گل لک رنن تو روگ پیدن دیو جا پانی توڑے دریا سوکتا نہیں وینے جس میں لکر دیو جا پانی توڑے دریا سوکتا نہیں وینے جن پوری فوج بھاگی ہوں دیوے کھی نا تو عمر ساتھ کمی نہ بھجیے غرم مل دے خیمے چاہ جلدی کار اس چھیں ہم ہینیاں دہو کے میری پوری فوج روا دیتیا اس نو تیر نال پہنی پیواروں میں نالے ظالم آدہ میں کربلا دے میدانچ او تیر چاہے اڑا میدان جانگچ بجھ دے گھوڑیاں نو مرین دی آدہ میں میدان کربلا چاہے تیر کا مانچ رکھیاں تے علیہ سگر دے گالدہ نشانہ لیے روے نالے آدہ دے میرے ہاتھ تو تیر ڈھائے پیائے تو عمر ساتھ کمی نہ آکے آدھائے تو اڈا وڈا جانگ جوئے کربلا دے میدان چھیں مہینے دے بچے تو ڈر گئے ہیں آدہ میں ڈر نہیں گئے آج درما علیہ سگر دے گالدہ نشانہ لینا ہے اللہ جانے اس کا نا دن علمائی یا بہینے تو رو کے پیائے دیو ظالمہ اپنا تیری ویک تے میرا سگیری ویک عجر کو من اللہ اپنا تیری ویک تے میرا سگیری ویک اس علاق کیا لوے ظالم آدھائے میں علیہ سگر دے گالدہ نشانہ ہٹایا میں حسین بادشاہ دے گردن دے نشانہ لیا اس سوچ کے لیا تاکہ اروب اجمد لوگ اجناکن اڈا وڈا جنگ جوئی کربلا دے میدان اچھیاں مہینے دے بچے نو تیر ماریا اے ظالم آدھائے میں اپنا نشانہ بدلے رو میں نال جو میں میری سین خیم میں دے دار تو ویدی پہی آئی تلو کے پیادی اسگر ہوشیار اسگر میں ویدی پہی آئے تیر تے نو نہیں میرے شبین لگنائے اگر میرے شبین لگنائے میں تو نو بطری دارا نہ بکشے ساں رو میں نال جو ظالم تیر چھوڑے آئے علیہ سگر پیو دیتاں دے اچھل کے گالچ تیر جھلے علامہ مجلس لگ دن اگر مظلوم کربلا نے علیہ سگر بادشاہ نو مضبوط دی نال نہ پکڑیا ہوندہ جیڑے پاسے تیر جاوے آئے نال حسین دا سگیر جاوے آئے اجرک امالاللہ اجرک امالاللہ شاء اللہ اپنے کسے گاہ میں چھائے نہ کرو جیڑے پاسے تیر جاوے آئے نال حسین دا سگیر جاوے آئے رو میں نال تیر کوئی اڈا وزن ہی آئی علیہ سگر دی گردن اچھ پارو کے مظلوم کربلا دے بازوچ پوست ہو گیا شبیر اپنے جھٹکے دی نال تیر اپنے بازوچ کٹیا مگر علیہ سگر دی گردن اچھ رہ گیا رو میں ناللہ ہوند شبیر پھر اب آپ اچھائیے چھیاں مہین اللہ لٹا کے ایک ہاتھ علیہ سگر دی اے اولاد اللہ بندہ سمجھ سکتا جملہ اتنی ہائے کریں کہ پردج بیٹھی ہسگر دی ماہ ترہا کے دعا کر کے ٹور جاوے رو میں ناللہ شبیر بادشاہ ایک ہاتھ علیہ سگر دی چھوٹی جی گردن دھلے رکھی ہے پہلا حلاوہ دیتا رو میں ناللہ تیر نہیں نکلیا شبیر دا صبر مک گیا ہے شبیر دا صبر مک گیا رو میں ناللہ شبیر پھر حوصلہ بلاند گیتا ہے کہ میں علیہ سگر دے گاللہ تیر ہر گھار دیچ بابا جی موت ہو چکی ہے کوئی بھی گھار ایس ایم جیسے گھار دیچ موت نہیں ہوئے آخری ٹیم ہاتھ ہو جان دیئے رو میں ناللہ شبیر بادشاہ پھر ہاتھ رکھی ہے تو شبیر بڑے ہی رام دینا علیہ سگر دے گاللہ تیر کٹن لگین تیر کٹن لگین علیہ سگر لگین موت ہجگی تو شبیر ارادہ گیتا میں مرد پتر نو ناوے کھا رو میں ناللہ شبیر کانڈ گیتی ہے جیڈا چھوٹا یوٹی وڈی گال کر گیا ہے تو رو کے بیادہ بابا موہ پر رہے ناکار پتر دے آخری سلام ہوئی عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ بابا تیر میرے ہی سیدہ ہی لگتے نو گئے بابا میری گردن چھوٹی ہے ہی ظالم دہ تیر وڈی رو میں ناللہ شبیر دے ویدی آلیہ سگر دے رو پر وافظ کر گئی شبیر بادشاہ رو میں ناللہ حتہ دے پترن چاکے خیمے دے قریب گین ویندن تا پھر واپس والندن پھر ویندن تا پھر واپس والندن تا میری سیدہ خیمے دار دے پہ آکے بیادی مولا لنگا میں پتر دی موت برداشت کر ویسا رو میں ناللو شبیر بادشاہ پہلا قدم خیمے چھ رکھیے تا مت تیترہ کے بیدر میرے پیو دی امیر نو میں ترہ شکریہ دا کرنایا ہی بادشاہ کے قریب شکریہ دا پہ کر دیو فرمایا سگر دی ماں تو اپنا جھولی آلا دیتا ہی بسم اللہ کر رو میں ناللو میرے مظلومے کربلا ایمان دے خانچوانسوان تا میری سینڈ روک پیادی ہے مولا میرے پتر دی موت ان روا دیتا ہے فرمایا سگر دی ماں جیڑا دوکھ میں نو کربلا دی میدان چھون ملے ایک برد یہ کندہ تاہینی مولا باہ شر دیار تاہینی مولا مولا کیڑا دوکھ فرمایا ظالم تیر اس ویلے مارے جدر میں سگر دا مو پیا چمدہ ہو بسم اللہ کر سید رازالم تیر اس ویلے مارے آج ادر سگر دا میں مو چمن لگا رو میں ناللو شبی روک پیادا سگر دی ماں آج بندے ہمیں بڑا ہی مارے آنے آج میں اوسوس بندے بھی مارے آج نے کدی کس ہیں انہوں نہیں مارے آج بسم اللہ کر آن سید فرمایا سگر دی ماں کم دو رہے گن ایک توں کر لے ایک کم میں کر دا رو میں ناللو بی بی روک پیادی مولا منت بھی گردیا سوکھا کم آپ کرے اوکھا کم میرے ذمہ رو میں ناللو ڈھا نکل گئی مظلوم کربلا دی تو روک پیادی نے اسگر دی ماں کم دو بڑی ہو کھنے مان پتر دی لاس چاہنے ہو کھی ہے پیون پتر دی قبر بڑا وڑی ہو کھی ہے اجرکو ملاللہ رو میں ناللو شبی رہا کیا کہ پیون پتر دی قبر بڑا وڑی ہو کھی ہے میری سینہ دی مولا منت کر رہا فرمایا کھو سگر دی ماں کیا کھنا چاندے مولا صبح دے ٹور رہے ہو کھنے والے اکبر دی لاس چاہینے کھنے والے کاسندے ٹکڑے کھنے والے آباس بیرادے بازو مولا سگروں تسی چاہی رکھو اکبر دا بابا تلوار میں نوں دے میں کبر بڑا وڑا شبیرہ دے نرباب کبر نبڑاویاں وڑا لیاں نسلہ کیا گھڑ گیاں کربلا اور شبیر پتر نو جاگے کھلو بھئیے جملہ پر دا جب بیٹیو ماں سمجھے گی جنہی جھولی اچھے مہین یا پتروں بھئے بابا جی آج بھی پینڈ تھا شہر چفازی ٹکلہ وڑا لٹی ماندیا بازی ماں وڑا اپنی بیندیاں پتران دیتی بھیرا وڑا دیتی تسیلے جا انجیکشن لگنا ہے سروڑا ہے تمہیں تو برداشت نہیں ہوڑا آدھ گھنٹے گھنٹے با جنہی پتروں جاگشن لگواند پتر ماند کول بلدہ ہے بیکھی میرے آلے پاسے میرا ویڈ رہائی نکل جائے گی ماں وڑا پتران بھاواجی انجھ چاہاں گیا اپنے کاندے سامنے کر دیا ہے اس حلیٰ کے آلے جنہی میری سین اسگر نو بلاند کیتا ہے اسگر دی گردن ماند بازو تڑھائے پہے تر رو کے پہیا دیئے ماں افکریم لال میرا لال میں تتن راج کے چاہی دے جے بیٹھیا میری ماما بیڑا کسے دے میں پتر رہا کسے دے میں ویرہا اے زہر آگر اے زہر سید میری بھین میں تیری منت بھی کر دا جتنی دیر میں گربہ دا ویڈ کرا اگر تیری جھولیا چھے میں این یا دا بالت اپنی جھولیا جبائر کارڈ چھوڑی میرا ویر میں منت بھی کی دیا سواتویں نہیں کٹنا جان دیا میں تا پہلے بڑی منتہ للا لیا مگر میری بھین میں تیری اتنی ملہ ضرور کر دا جتنی دیر میں گربہ دا ویڈ کرا اپنے پتر دا مو نا چمے مطا پاس ہے نارو با بیٹھیوں جیڑی رو کے آنکھیں سوڑا تا میرا وی بڑا اوہ آرمانیوں میں راج کے چاہی آئی نہیں جی میں بسم اللہ گرہ رو ویڈا لئے تھے مضلوں میں کربلا گبر بنے دے بیٹھیا چوتھے آسمان دے جبریلہ تا جمل گودی لتھویا ہے رو رو کے آدھے میرے اللہ ہوا گریب ہے جندا جھولا میں جھولیں دا ریاں آج جیٹا گریب ہوگے پتران دے کبرہ بنے دا بیٹھے میرے اللہ میں نوں دے اوکا میں نی مدد کرا رو ویڈا لیو مل گیا جار کربلا دی دردی دلتھے مولا آباز دی شکل بڑھائی ہے مضلوں میں کربلا دے پاس ہے نالا بیٹھے ہاتھ دیات را کے آدھے مولا نوکرا دے ہون دیا پتران دیا کبرہ نہیں بڑھائی دیا شبیرہ دیل میں پھل لڑا لی مادہ پتر نہیں تو جبریلے آباز دی شکل نہ بڑھا جتنا چل دی ہو سکدہ ہے کربلا دھا ٹپا چھوڑ سیادہ دے مطا میری آبھائیڑا باہر حجر کو مل اللہ شاء اللہ اپنے کسے گاں میں چھائے لے گرو رو ویڈا لے تملوں میں کربلا کبر بنے دے بیٹھے ہیں شبیر کبر مکمل گیتی ہے شبیر سر چاہ کے وے کہ اسگر دی ماں عجیب انداز اسگر نو پھائی مل دیا ہے کہے وے لے گرد نے اسپا سے کر دیئے کہے وے لے اسپا سے کر دیئے شبیر نے اسگر دی ماں دا دھیان اسگر تو اٹھا وڑ واسدے رنے درو کے پہ آدی آئے رو باب تو کوفر آئیو بے گانی ہے زرہ پتر نو رو جھال جھالے سیادہ دے نہیں ماں وڈہ دیا آئیو پتران دے آئیے تیزک مانو وال والے جیڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو روے ڈالے اور رنی ہے سگر دی ماں تیر رو رو کے پہ آدی ہے تسیبانی ہو یا آپ آئیو شریعت دے نہیں جو رات جو میں سمجھاوا سیاروں کے بیاد نہیں پاوا دفنے دیا تسیبا